اسلام علیکم گائز آئی ایم بیک ان ادھر ویڈیو آج آپ کے لیے لائیا ہوں شہید ویر نارائن سنگھ کرکٹ اسٹیڈیوم کی اپ ڈیٹ گائز شہید ویر نارائن سنگھ اسٹیڈیوم کی کیپیسٹی ہے لگ بھگ 65000 تک تماشاہی اس گراؤنڈ میں میچ دیکھ سکتے ہیں آج یہ گراؤنڈ آپ کو گھماتا ہوں اس گراؤنڈ کی سیر کرواتا ہوں اندر کا ویو دکھاؤں گا یہ دیکھیں فرنٹ ویو ہے اس کا اندر جانے کا راستہ گائز اس گراؤنڈ میں انٹری کے گیارہ گیٹ ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں آپ کو انٹری دکھا رہا ہوں نمبر ون گیٹ سے یہ دیکھیں آپ گائز آگے میں دکھاؤں گا اس گراؤنڈ میں انٹری کس طرح سے اور کہاں سے کی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کی انٹری کس طرح ہوگی بائی قائدے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا یہ دیکھیں ویو آپ میں ان گیٹ سے اندر کا ویو دکھا رہا ہوں اب ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کس طرف کی کیسے انٹری ہوگی یہ دیکھیں انٹری کتنا ہیوی کام کیا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں پلٹس وغیرہ ڈیزائن اور کچھ اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس کا وزٹ کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کو کروا رہا ہوں یہ دیکھیں انٹری اس جگہ سے ہوئی ہے اب دیکھیں آگے کیسے اندر جاتا ہے اب ہم اسٹیڈیم میں اندر آ چکے ہیں ان ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ گائز اسٹیڈیم کا چاروں طرف سے ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ ویو دیکھیں پھر میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک چیز آپ کو دکھاؤں اس گراؤنڈ کی یہ چاروں طرف کا ویو ہے دیکھیں آپ اوپر سے نیچے سے یہ دیکھیں کس طرح سے اس کی ڈیزائن ہے یہ بیچ میں گیپ ہے جو میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گائز کھائی اسٹائل کا ایک بیچ میں گیپ دیا ہوا ہے یہ جو گیپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دس فٹ گہرائی ہے اس کی اور دس فٹ چوڑا ہے یہ گیپ جو دیا گیا ہے گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گیپ کس چیز کا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے دوستو یہ گیپ دیا جاتا ہے پلیئر کی سیکورٹی کے لیے کہ کوئی گراؤنڈ میں جا نہ سکے اور پلیئر کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی لئے یہ گیپ دیا جاتا ہے کہ کوئی گراؤنڈ میں آگے جا نہ سکے یہ سیفٹی کے لیے دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہی تماشیائیوں کی سیٹس لگی ہوئی ہیں جیسے کوئی گراؤنڈ میں جا نہ سکے گائز یہ دیکھیں گراؤنڈ کا کتنا پیارا ویو ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹاپ کا ویو دیکھیں یہ گراؤنڈ کا دیکھیں اب میں گراؤنڈ میں اندر بھی آپ کو گراس کی سائٹ لے کے چلتا ہوں یہ گیٹ ہے دیکھیں گراؤنڈ کی سائٹ راستہ جا رہا ہے میں آپ کو گراؤنڈ کے اندر بھی لے کے چلتا ہوں گائز جس ایریا سے میں آ رہا ہوں یہ وی آئی پی لوگوں کے لیے بیٹھنے کا ایریا ہے وہاں سے میں یہ گراؤنڈ میں ان ہوا آپ کو دکھا رہا ہوں بل مطلب کے گراؤنڈ کا ویو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گراس یہ دیکھیں سامنے سے وی آئی پی ایریا یہاں وی آئی پی لوگ بیٹھتے ہیں وی آئی پی ایریا کا گائز دیکھیں کتنا پیارا نظارہ ہے یہاں پہ سیٹس بھی دکھاؤں گا میں کوشش کر کے آپ کو وی آئی پی سیٹس جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں دوستو گراؤنڈ کی آؤٹ فیلڈ میں میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا گراس لگا ہوا ہے کٹنگ کی ہوئی ہے کچھ لوگ ہیں جو گراؤنڈ کو ویزٹ کرنے آئے ہیں یہ دیکھیں آؤٹ فیلڈ گراؤنڈ کی کتنا پیارا گراؤنڈ ہے گائز یہ انٹری ہے دیکھیں کس طرح سے خوبصورت سیڑیاں بنائی گئی ہیں اور جو نیچے سے انٹری کرتے ہیں وہ وی آئی پی سیٹس کے جو لوگ ہیں گائز آپ کو اب دکھا رہا ہوں اوپر جانے کا راستہ یہ دیکھیں جو ڈیزائن بنی ہوئی تھی یہ اس طرح کا اندر سے بنا ہوا ہے اوپر جو گول سا آپ نے پہا دیکھا ایک خوبصورت ڈیزائن میں بنا ہوا تھا یہ ادھر سے ہے گائز اب اوپر کا میں نے آپ کو نظارہ دکھا دیا اب میں کوشش کرتا ہوں سب سے ٹاپ پر آپ کو وہاں سے گراؤنڈ کا نظارہ دکھا ہوں تو آپ گراؤنڈ کے ٹاپ سے دیکھیں یہ نظارہ لک بہت بہترین گراؤنڈ کا لک یہ ٹاپ سے گراؤنڈ کا چاروں طرف کا لک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گراؤنڈ یہ دیکھیں لک بیوٹیفل اگر گائز آپ گراؤنڈ کے لئے زیادہ نالج چاہتے ہیں جانکاری چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس کریں میں دوسری ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ اپ ڈیٹ دوں اس گراؤنڈ کے بارے میں اگر میرے چینل کو ابھی تک سبکرائز نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں یہ دیکھیں گراؤنڈ کے باہر کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے گراؤنڈ میں یہ پارکنگ یہ دیکھیں چاروں طرف کا لک گائز میں نے سوچا کہ آج آپ کو دوسرا بھی گراؤنڈ پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ویزٹ کروا ہوں میرا پروگرام کیسا لگا اپنی کمنٹس میں رائے دیں آج کے لئے چاہتے ہیں اجازت انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم دوسری ویڈیو میں ساتھ ہے